اسلام علیکم دستوں کے حصے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ سے بھی لوگ خیریت سے ہوں گے دستوں آج کی ویڈیگوں میں ہم کو جروری خبر جروری جانکاری جو آ رہی ہے وہ آپ تک پہنچانے والے ہیں آپ لوگوں سے بجاری سے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک جرور سے دیکھ لیں دستوں ویڈیو کو لائک بھی جرور کر دیں جو سلائی کر دیتے ہیں ان تو آپ دستوں کا دل سے بہت بہت شکریہ چلے بڑھتا ہے اپ ڈیٹ تا ہے پوری کے اپ ڈیٹ آپ کو ہوتا تے ہیں سب سے پہلی خبر سعودی حج اور عمرہ منسٹی کی طرف سے اپ ڈیٹ جاری کر کے بتایا یہ گیا ہے کہ جو لوگ سعود ربیہ عمرہ ویجے پر آئے ہوئے ہیں ان کو 23 مئی سے پہلے پہلے سعود ربیہ سے جانا ہوگا سعودی حج اور عمرہ منسٹی کی طرف سے اپ ڈیٹ جاری کر کے ہوتا ہے یہ گیا ہے کہ جتنے لوگ بھی عمرہ ویجے پر سعودہ ربیہ آئے ہوئے ہیں یا پھر آئیں گے ان تمام لوگوں کو 23 مئی سے پہلے پہلے سعودہ ربیہ چھوڑ کر واپس اپنے دیش جانا ہوگا تو جتنے لوگ بھی عمرہ ویجے پر آئے ہوئے ہیں 23 مئی سے پہلے پہلے ان کو سعودہ ربیہ کو چھوڑنا پڑے گا اس کی علاوہ اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودہ ربیہ میں سونے کی قیمت کافی زیادہ بڑھ چکی ہے جیہاں دستو سونا کافی زیادہ سعودہ ربیہ کندر مہنگا ہو گیا ہے اپ ڈیٹ کونتا ہے کونتا ہے یہ جا رہا ہے کہ 21 کرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 250 ریال 24 حلالہ میں اپلد ہے یعنی کہ صرف 1 گرام سونے کی قیمت 21 کرٹ کا میں بتا رہا ہوں 250 ریال 24 حلالہ ہے جبکہ 24 کرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 285 ریال 99 حلالہ اور 22 کرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 262 ریال 15 حلالہ جبکہ 18 کرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 244 ریال 49 حلالہ میں چلا ہے سعودہ ربیہ کے اندر اس کی لاؤنگ لیپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودہ رب کے اندر ایک ریپورٹ جاری کر کے بتایا یہ گیا ہے کہ 2030 کے مقابلے 2024 کے دوران کافی زیادہ سعودہ ربیہ کے اندر مہنگائی بڑھی ہے وہ ہر ایک طریقے کے سامان میں جائے وہ کھانے پینے کے سامان ہو گیا بھڑا ہو گیا یا پھر آنے جانے کا کہیں آنے جانے کا سفر کا جو کرایا ہے وہ بڑا ہے ہر ایک چیز میں سعودہ ربیہ گندر 2024 کے دوران مہنگائی ہوئی ہے ایک ریپورٹ جاری کر کے اس کی جانکاری دی گئے لیکن مہنگائی تو بڑھی ہے لیکن لوگوں کی سیلری 2024 کے دوران نہیں بڑھی ہے کسی کے اگر سیلری بڑھی ہو تو پلیس کنڈ بکس میں اپنی رائے کا اجہال جرور کریں یعنی کہ سعودہ ربیہ گندر لگاتار مہنگائی ہو رہی ہے لیکن لوگوں کی سیلری نہیں بڑھ رہی ہے اس کی لامہ اگلیپ ڈیڑ یہ ہے کہ اگر آپ دوبائی سے آپ کی فلائٹ ہے یا پھر اومان سے آپ کی فلائٹ ہے تو آپ لوگ اپنے روم سے نکلنے سے پہلے یا اپنے گھروں سے نکلنے سے پہلے یہ کنفرم کرنے کہ جو فلائٹ ہے جو سڈول ٹکٹ کے اوپر بتایا گیا ہے اسی کے مطابق جائے گی یا پھر فلائٹ کو رسڈول کیا گیا ہے نہیں کہ آگے پیچھے کیا گیا ہے پہلے کنفرم پہلنے اس کے بعد ہی نکلیں کیونکہ دوبائی میں اور اومان کے اندر کافی یادہ بارس ہو رہی ہے لگاتار بارس کا سلسلہ جاری ہے اس کی ویڈیو کے لیے بھی میں نے آپ کو اس سے پہلے ڈالی ہوئی ہے آپ نے نہیں دیکھا تو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ ائرپورٹوں پر پانی بھرا ہوا ہے دوبائی کے دوبائی کا بھی وہی حال ہے اور اومان کے اندر بھی کافی یادہ بارس ہوئی ہے جس سے تقریبا اب تک اومان میں اٹھارہ لوگوں کی موتے بھی ہو چکی ہیں اومان کے اندر بھی بار ویڈا آیا ہوا ہے تو تمام لوگ جو لوگ سفر کرنا چاہتے ہیں موسم کی استثیتی کو دیکھتے ہوئے اپنی فلائٹ کے والے سے جو جانکاری ہے وہ پہلے حاصل کر لیں اس کے بعد ہی ائرپورٹ کے لیے آپ لوگ نکلیں اس کے لاؤں کے لیپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودی حج اور عمرہ منسٹری کے طرف سے اپ ڈیٹ جاری کر کے بتائیے گا ہے کہ اس سال جتنے لوگ بھی حج کرنے کے لیے سعودی ربیہ آئیں گے تمام لوگوں کو کرونا ویکسن لگی ہونی چاہیے اور ساتھ میں انفلونجیا کا ویکسن بھی لگی ہونی چاہیے اور سعودی رب کا جو اپروڈ ویکسن ہے وہ لوگوں کو لگی ہونی چاہیے تب ہی سعودی ربیہ لوگ حج کرنے کے لیے آ سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک لیپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودی جواجات سے ایک سکس نے سوال پوچھا کہ کتنے ٹائم پاسپورٹ میں ہونا چاہیے سعودی رب سے شٹی پر جانے کے لیے تو سعودی جواجات نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی رب سے شٹی پر جانے کے لیے پاسپورٹ میں کم سے کم نبی روز سے جادے کا وقت تو ہونا چاہیے نبی روز سے کم کا وقت ہے تو چھٹی نہیں لگے گی نبی روز سے جادے کا وقت ہے تو ہی چھٹی لگائی جائے گی دوستو یہ تھی آج کی کچھ جروری خواہ جروری جانکاری جو آپ تک پہنچا دی گئی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہو اچھی لگی ہے تو پہلی دیسٹوڈیو ویڈیو کو لائک کر کے جرور جائیں اور جو دو چنل پر نئے ہیں ان سے مجاری سے پہلی چنل کو بھی سسکرائب جرور کر لیں ویڈیو دیکھنے کا دستو بہت بہت شکریہ ملتے ہیں سٹوڈیو انیس ٹوپک کے ساتھ پہلی دیسٹوڈیو